جی تو اس طرح آئیزک ٹی وی کے سٹوڈیم پر پیری بہنہ جو چنگی سے ہے پیری بہن سم یہ گواہی سنتے برکت پاتے ہیں جی اسی سرے میری طرف سے سب کو اسلام آئیزک ٹی وی والوں کو اسلام اور پاسٹر کو اسلام کیونکہ میری سال ہو گیا میری بیٹی کی گواہی رکھی ہوئی تھی تو وہ پھر بمار ہو گئی ہے تو اب میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی گواہی دوں کو اندرونی مماری تھی اس کو تو اس لیے کہ میری گواہی پورے بارویں مینے کی آبو رکھی تھی تو میں تین چار دفعہ ہی تھی لیکن میری گواہی نہیں تھی ہوتی لیکن جب خدا کی مرضی تھی تابعی ہو نہیں تھی تو خدا کا شکر ہے کہ اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ وہ قادرے متلک خدا ہے وہ پیار اور محبت سے بھرا ہوا خدا ہے خدا ہمتا آپ کے ساتھ ہو گوڑ بلیش تیو جی تو اس طرح آئیسک ٹی وی کے سٹوڈی میں پیری بہن رجو سیالکورٹ سے ہے پیری بہن سم یہ گواہی سنتے اور برکت پاتے ہیں آپ بھی سنیے گا اور برکت پائیے گا جی سیسے جی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو تھا وہ پکڑا گیا تھا اور آپ نے بہت زیادہ دعائیں کی تو کس نے باعزت آپ کے بیٹے کو بری کر دیا کس نے ازاد کر دیا یہ سمسی نے فرمایا ہے کہ وہ اس لیے آیا تاکہ قیدیوں کو ازاد کر سکے جو جکڑے ہوئے ہیں ان کو ازاد کر سکے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ دے سکے اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے تو مسیح کے پاس آجائے مسیح سے مانگے وہ آپ کو برکت دینے کے لیے تیار ہے خدا ہمتا آپ کے ساتھ ہو گوڑ بلیش تیو جی ناظرین اسیرہ آئیزک ٹی وی کے سٹوڈی میں پری بہنہ جو مال روڈ سے آئی ہے پری بہنہ سے ہم یہ گواہی سنتے اور برکت پاتے ہیں جی سیسر جی جی میں آپ سب کو اسلام کرتے ہوں جی میں ساتھ سال سے میری گواہی رکی ہے میں چھاس سے گری تھی اور میرا پورا فریم ٹوٹ گیا تھا تو پورے لاہور کے ڈاکٹروں نے کہا دیا تھا کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو میں نے رو رو کے دعا کی ایک رات اسی صبح آئی کہ میں رو کے دعا کر رہی تھی میں اپنے ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی تو جب میں نے آنکھیں کھولی میرے بچے میری واس سن کر آئی روتے ہوئے تو میں اپنے پاؤں پہ کھڑی تھی اور اب میری بیٹی سبا جو کہ بڑی تکلیف میں تھی تین سال سے اس کا بیٹا ویپریشن سے تو اس کے اندر کوئی انفیکشن ہو گیا تھا اسے دوبارہ سرجری ہوئی تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے خطرے کی بات ہے کوئی ڈاکٹر پکڑ نہیں رہا تھا کیس میں نے ادھر آکے پرچیاں ڈالی دعا کی درخواستیں دی کہ میری بیٹی کو زندگی ملے کیونکہ اس کا بیٹا ہے تو خدا نے اسے دوبارہ زندگی دی اور ڈاکٹر مہیا کیا جس نے اب اس کے اندر سے چھوٹا سا پریشن کر کے پانی پورا ایک ہاف لیٹر نکلا ہے میری بہن آپ نے بتایا ہے کہ سات سال پہلے آپ کی زندگی میں ایسا حادثہ ہوا تھا کہ آپ کے بدن کی ساری ہڈیاں جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی پورے لہور کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر آپ کے کیس کو نہیں پکڑ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مر جائے گی یہ ختم ہو جائے گی لیکن آپ نے حمد نہیں ہاری آپ دعا کرنے میں مگن رہی اسی لئے خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ دعا کرنے میں حمد نہ ہارو تو جیسے آپ نے بلا ناغا دعا کی خدا کے خانموں سے بھی دعا کروائی تو کس نے آپ کو اٹھا کھڑا کر دیا اور کس نے آپ کی بیٹی کو بھی شفا دے دی اور میری خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کے گھرانے کو بھی برکت دے جی تو اس طرح ایسک ٹی وی کے سٹوڈی میں پہلی پہلے جو سیالکور سے آئی ہے سنتے ہو خدا نے اس گھرانے میں کیا موجزہ کیا ہے اس گواہی کو سنیے گا اور برکت پائیے گا جی سیسٹر جی پہلی بہن آپ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو ابلیس نے جکر رکھا تھا اور جیسے آپ نے خدا کے خادموں سے دعا کروائی تو کس نے آپ کے بیٹے کو ازاد کر دیا اور آپ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ آپ کے گھر میں آئیسک ٹی وی کی ڈش شو تو کس نے وسائل مہیا کیا اور اب آپ ہر روز ویننگ سول دیکھتی ہیں خدا کی برکتوں کو لیتی ہیں یہ صبح اپنے خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کو برکت دے اور خدا قصص سے آپ پر جنبش کرے اور جو بھی آپ کے دل کی مراد ہے خدا اس کو پورا کرے گوڑ بلیس یو